موسیقی ویلکم ٹو کلاس نمبر نائنٹین اور اب ہم کرنے والے ہیں نگوشیئرڈ ویڈ سپلایرز اب یہ بیٹا ایمپورٹن پارٹ ہے یہاں اب اس کی دو ڈیفرنٹ اینگلز ہیں نمبر ون اگر آپ کے پاس علی بابا کے اوپر وہ منفیکچرر ہے جو ایک یا دو یا پانچ یونٹ آپ کو مہنگے دے سکتا ہے ایک ایگزامپل ہے میں آپ کو دیتا ہوں ایک پڑکٹ میں سورس کر رہا تھا اتھالی بابا سے اور وہ پوائنٹ فائنٹ سیرو کے مجھے پچاس سینٹ کا ایک آئٹم دے رہے تھے اگر میں آرڈر کروں ایک ہزار یونٹ لیکن انہی کے ساتھ جب ایک پانچ یونٹ ریکوائیڈ تھے انہوں نے کہا ہم پر یونٹ پانچ ڈالر چارج کریں گے یعنی کہ پچیسٹ آرڈر میں آپ کو دے دیں گے وہ غالبا ٹریڈر تھا منفیکچرر نہیں تھا جو پیپل ہیں تقریبا ایٹی پرسنٹ پلس جو علی بابا پر لوگ ہیں چائنیز وہ منفیکچرر نہیں ہیں وہ ٹریڈر ہیں اور ان کے پاس آئٹمز ہوتے ہیں تو میں نے ان سے پھر پانچ آئٹمز جو ہیں وہ پچیسٹ آرڈر کے آرڈر کر کے چیک کر لئے تو دو اینگل ہیں یہاں تو اگر وہ پانچ آرڈر ہیں دو آرڈر ہیں ایک آرڈر آپ کو دے سکتا ہے تو اگر اس نے نہیں مینچن کیا ہوا تو پھر کیا کرنا ہے تو میں یہ نگوشیشن یہاں سے شروع کروں گا تو آپ کو سیمپل کا ورڈ یوز نہیں کرنا کیونکہ سیمپل کا ورڈ ان کو نہیں پسند اس طرح کی ایمیل آپ کر سکتے ہیں hello company name contact we are looking forward to placing an initial order just to test the quality we would like to place order for numbers of units of product what will be your offered quote for this must keep in mind that we are receiving plenty of good pricing from your competitors too but we want to check yours thank you اس میں سیمپل کا ورڈ نہیں ہے لیکن کہانی کچھ ایسی ہے کہ ہمارے پاس multiple offers ہیں لیکن ہم آپ کی product جو ہے وہ choose کرنا چاہرے ہیں اور help us تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو offer کر دیں اگر offer نہیں کرے گا تو پچاس کے قریب units بھی آپ لے سکتے ہیں اگر میں کی product نہیں ہے اور اس کے بعد جب آپ سیمپل لے لیں negotiation سیمپل سے پہلے اور product test سے پہلے نہیں کرنی میں اب آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا یعنی کہ آپ نے کسی بھی صورت میں پانچ دس آئیٹم پچاس آئیٹم تک بھی order کر کے وہ product اپنے پاس مگوانی ہے product کو دیکھنا ہے کہ جو میں نے research کیا تھا اور جو میں نے advancement کروائی ہیں اور جو features میں نے edit کروائے ہیں وہ exactly اس product میں reflect کر رہے ہیں نہیں اگر وہ کر رہے ہیں then that's good اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر move on کوئی مسئلہ نہیں another sourcing پر چلے جائے اس سے پہلے کہ آپ 10,000 unit same bad product کے علاقے اپنے FPA میں یا اپنے warehouse میں رکھ لیں تو یہ negotiation آپ کو یہاں سے ایسٹریز ہوگی once you receive that unit پانچ چھے تس پچاس اس کی base پہ اب آپ جو email draft کریں گے وہ یہ ہوگی کہ thank you we received your product and we received plenty of other products too and we compared it تو this looks fine but other جو people تھے ان کی products مہنگی تھی but your products your product is not much expensive but its way lower than the quality that these other products have تو آپ نے quality اور price میں اس کو تھوڑا سا negotiation میں تھوڑا دبانا ہے اور اس کے بعد ساتھ آپ نے ever use کرتے جانا ہے initial order we wanna go more we are hoping for the next 10,000 unit ہم hope کر رہے ہیں تو اس طرح آپ negotiation ان کے ساتھ کریں گے یعنی کہ ان کی quality بات کریں گے price کو بھی compare کریں گے other manufacturer agents کے ساتھ اور تھوڑا ان کے ساتھ کھیلیں گے اور easily آپ ان کے ساتھ کھیل جائیں گے جیسے کہ ہم نے cost of goods sold پہلے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے اور ہمیں بتا تھا کہ یہ 1.1 پہ جانی ہم نے approximate رکھا ہوتا ہے یعنی کہ ہماری selling price کا 20% سے اوپر cost of goods sold جیس کے اندر manufacturing cost جیس کے اندر freight جو چائنا سے US پہنچے گا اور پھر اس کے اندر packaging بھی ہے تو یہ 20% سے اوپر نہیں جانا چاہیے تو اگر آپ 20% سے نیچے سے رکھیں جہاں توڑ لیں 16% 15% 13% پہ تو یہ win situation otherwise چوتھا سٹیپ ہے start to order samples after assuming the manufacture course you can now pick the best price and start جیسے ہم نے پہلے بیان کر دیا گیا آپ 5 سے 10 جو ہیں manufacturer سے اور agent سے وہ port لیں اور sorry samples اس کے بعد order order a bulk amount once you have followed all the steps correctly you are set to order for a bulk amount from china یعنی کہ آپ نے نگوشیٹ کر لیا آپ نے نگوشیٹ کر لیا توڑ لیا اس کو but you have to attention to the payment in the case face of scheme اچھا scams بہت ہوتے ہیں چینہ کے اندر بھی تو payments کے اوپر ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے بچنا ہے what are the standard methods of the payment vendor sourcing from china یعنی کہ ہم نے چینہ میں payment کرنے کے لئے کون سے payment method use کرنے ہیں many suppliers require the deposit of around 30% and the remaining amount would be paid before shipment تو تیس پرسنٹ سے اوپر آپ نے نہیں جانا advance payment token money this means that you are risking your deposit but you have the full control over the remaining balance which needs to be paid after quality control and lab testing اچھا اب جو ہے وہ least secure جو ہے وہ ہیں cash in advance اور اس کے بعد اگر آپ import کر رہے ہیں اور consignment آپ کی least secure ہو جائے گی اگر آپ open account کرتے ہیں اور letter of credit پہ جاتے ہیں تو problematic ہے اور most secure ہے آپ cash in advance somehow کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ consignment منگوائیں اور پھر آپ جو ہے وہ letter of credit issue کریں اور پھر open account ان کے ساتھ کر لیں اور documentary collections ان کے ساتھ کر لیں تو یہ ایک model ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا cash in advance کریں اور consignment ملنے پہ اس کے ساتھ آپ lc کھولیں اور lc پہ consignment ملنے کے بعد ان کو پیسے ملیں گے so that's the most secure way اب ہم class number 20 کے اندر جو ہے وہ کچھ مزید methods discuss کریں گے جس کے through ہم نے payments کرنے گے